موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار ازا جاوہ آپ کا اپنا اسٹرولجر حمد و سنہ رب العزت کی درد و سلام محمد و عالی محمد بلہ پائیسیز ویکلی اورو سکوپ 20-26 مارچ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا پائیسیز اس ہفتے میں کچھ اہم تبدیلیاں ہیں جو کہ آپ کے لئے تو بہت ہی اہم ہوگی آپ کا فرسٹ آس میں موجود سن سب سے پہلے 28 مارچ کو آپ کے ذائچہ کے دوسرے گھر میں چلا جائے گا جو کہ اس کا شرفی گھر ہے سرسطی کے اس برانی دور میں یہ ایک میں کہوں گا کہ تھڈی ہوا کا جھونک ہے اور اس کا جو دوسرا بڑا وینفٹ آپ کو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ جوپیٹر جو کہ آپ کی اسینڈنٹ میں موجود ہے اور یہ کمبسٹ ہوا پڑا تھا سن کی وجہ سے یہ کمبسٹ میں سے انشاءاللہ نکل جائے گا دوسری طرف 20 مارچ کو ہی جو ہے وہ نوروز بھی ہوتا ہے نوروز عالم افروز یہ بھی ایک آپ کے باس موقع ہے کیونکہ یہ ایک نئی بیگننگ ہوتی ہے نیا سال ہوتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آسٹرولیجکل حوالے سے شمسی حوالے سے ایک نئے سال کی بتاتی ہے زیرو ڈگری بوجھ عمل جو کہ مصرد ہے کہ بوجھ عمل ہی پہلا ہے تو یہاں سے زیرو ڈگری سے جو ہے وہ سن اپنے ایک نیا روٹ سٹارٹ کرے گا ہر بار کی طرح اس کے اوپر ایک ویڈیو میں نے دیئے نوروز کیا ہے اور اس کی افادیت بھی بتائیے میں نے اور کچھ خاص عمال و صدقات اور ایک خاص نقش بھی میں نے آپ کو یہاں پہ آپ کے لئے تو سپیشلی یہ بہت اہم ہوگا کیونکہ آپ کے بارویں گھر میں اس وقت اہم جو سیارگان ہے جو آپ کے دشمن ہیں مخالفین ہیں بہت سٹرونگ ہوکے آپ کے جو ہے وہ اگینس چل رہے ہیں سو آپ کے لئے بے حد جو ہے وہ اہم ہوگا اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا ویڈیو پر آلیڈی چینل پر ڈراب کر دی گئے بیس مارچ کوئی کمر دریکٹ اپ ہوگا کمر جو کہ آپ کے ذائچہ کے پانچویں بچوں سے متعلقہ ہے انگیجمنٹ سے متعلقہ ہے ایڈیوکیشن سے متعلقہ ہے بیسک ایڈیوکیشن بھی اور آپ کی جو ہائر ایڈیوکیشن ہے وہ بھی اس سے لیٹ کرتی ہے سو یہ اس کو حبود ہوگا یہ میں آپ کو سٹرٹ اپ بھی بتاتا ہوں دو کلو چاول آٹا یا دود کا صدقہ دیکھیں اس کو کمر کیجئے اور کسی بھی قسم کی ایسے ایکسرسائز سے گریز کیجئے جیسے ویزا اپلائے کرنا ہے نیو ایڈیوکیشن کے لیے اپلائے کرنا ہے کسی اور انسٹیٹیوٹ میں آپ کو شفٹ ہونا ہے یا بچوں کے ساتھ ریلیشنشپ ہے ان چیزوں کو آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہوگی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ منگنی جیسی تقریبات کے لیے بیس اکیس بائیس یہ تین دن قطعی طور پر مناسب نہیں ہوگی اگر آپ پہلے سے کچھ ایسا کر چکے ہوئے ہیں جس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے تو پھر کچھ خاص صدقات ہوتے ہیں اس کو دے کے تو پھر آپ یہ ایسا کوئی بھی سٹپ جوہو لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں مرکری فرسٹ آس پہ موجود ہے ڈیبلیٹڈ ہے ابھی بھی آپ کو احتیاط کرنی یہ آپ کا فی ایس کا شکار کرے گا پپولارٹی میں تھوڑا سا کمی کا باعث ہوتا ہے اور اب تو اور بھی زیادہ یہ جو ہے وہ کام دکھا سکے گا جب سن یہاں سے چلا جائے گا سو آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے خاند کی محول کے حوالے سے گھر اسواری پرپورٹی کے حوالے سے کسی بڑی تبدیلی سے آپ کو جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے میں اس کے پر مزید بات کروں گا چونکہ یہ آپ کے ساتھوں گھر کا بھی حاکی میں رلیشنشپ سے پہلے میں سن پر بات کرنا چاہوں گا بیس مارچ کو جب سن آپ کے سیکنڈ پارٹ میں آ جائے گا تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا جو ہے وہ ثابت ہوگا سب سے پہلے تو آپ اپنی فیزیکل کنڈیشن پر جو ہے وہ فوکس کریں گے آپ کی ہلتھ جو ہے وہ امپروو کرے گی ایمپلائیشپ آپ کی وہ بہتر ہوگی کہیں پہ آپ جواب کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے کچھ پرابلمز تھیں تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی لیندین کے معاملات وہ آپ کے جو ہے وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے یہ ذہانت میں اضافہ ہوگا آپ کے پھر ایک بار جو ہے وہ بہتر ہی آئے گی آپ اپنے منافع کے حصول کے لئے پوری طرح کوشہ ہوں گے اور اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اسی طرح یہ کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سن فرسٹ آنس میں ہوتا ہے تو بہت انسان کو ٹیمپرڈ کرتا ہے کچھ چیزوں پر جلد اس کو غصہ آ جاتا ہے اس میں قدر کبھی واقع ہوگی برحال ابھی میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی صحت کا خیال کیجئے گا سپیشلی اگر آنکھوں کے حوالے سے کوئی بھی تکلیف محسوس کرے تو ایک کلو گندم یا دال چینے کا صدقہ دے کہ آپ اس کو پہلی فرصد میں جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کیجئے گا لوگوں میں مقبولیت آپ کی جو ہے وہ پہلے کی نسبت قدریں بہتر ہوتی بھی نظر آتی ہے آپ کی چوتھے گھر کا جیسے میں نے کہا کہ مرکری فرسٹ آس میں موجود ہے گھر سواری پرپرٹی کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلیوں سے آپ نے گریز کرنا ہے اور نیجی معاملات کو ابھی کچھ ٹائم کے لیے پرلانگ کر لیجی اس کے اوپر ڈسکس نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا مرکری جب فرسٹ آس میں ہوتا ہے تو کمیونکیشن میں جو ہے یہ گیپ بنا دیتا ہے اس طرح سے آپ کمیونکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اپنی داد کو اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں یہ وہی بات ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑتے رہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دی وہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے کئی بر دوسرا بندہ آپ کی بات کو صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا اور کئی بر ہی بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ بات صحیح ڈیلیور نہیں ہوتی سو یہاں پہ احتیاط آپ کے لئے بے حضور ہوگی یہی پوزیشن آپ کے رلیشنشپ میں بھی آئے گی ڈیلی بیسس کے جو آپ کے رلیشنشپ ہیں یا سپوز کے ساتھ جو آپ کے رلیشنشپ ہیں اس میں کسی بھی قسم کی تلخی سے آپ کو گریز کرنے کی ضرورت ہے اس وقت اگر بات بڑھے گی تو پھر یہ سمجھ لیجئے گا کہ بات جو ہے وہ خراب ہو جائے گی وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ابھی آپ دیکھیں میرے گوزے لفظ غلط جو ہے وہ پرنانس ہونے لگا تھا وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہی ہوتی ہے کہ مرکری جو ہے وہ آپ کو ڈی ٹیک کر دیتا ہے حالانکہ یہ زیارہ کچھ لائیو بولا جا رہا ہوتا ہے تو ایک لفظ بھی غلط ہو جائے دو کہیں کہیں باہر چلی جاتی ہے تو یہ چیزیں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کی برحصہ بھی ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا جیسے عقد جیسی اس وقت میں تقریبات سے قطعی طور پر آپ کو گریز کرنا چاہیے اس وقت اگر آپ عقد کر لیتے ہیں جبکہ مرکری ڈیبلیٹیڈ ہے اور آپ کے ساتھوں گھر کا آنکہ میں تو آپ نے سمجھ لیجئے کہ آپ نے ساری زندگی کے لیے اپنے سپاؤس کے لیے اپنے پوزیشن بنالی گھر جو ہے وہ گھر نہیں رہ گیا اگر کھاڑا بن جاتا ہے آپ وہاں پہ پیس او مائنڈ نہیں حاصل کر سکیں گے آپ وہاں سے کمفرڈ نہیں لے گا چونکہ بندہ جب گھارا تھا تو کہتا ہے چلو آپ چلو تھوڑا سا پیس او مائنڈ جو ہے وہ ہو گیا کچھ بہتر ہو گیا دوسری طرف آپ کے سالی زندگی کے ساتھ ریلیشنشپ جو ہے وہ میں بتاتا چلو آپ کے جو سیبلنگز ہیں ان سے ابھی بھی آپ کو تھوڑا موتاعت رہنے کی ضرورت ہے جبکہ آپ کی مدلن لوگ سے آپ کو ریلیشنشپ بہتر ملے گا اسی طرح اگر آپ امپلائے ہیں یا اپنا کام کر رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ کو بہتری ملے گی آپ کے سینے کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر ہوں گے آپ اپنی کمپنی اپنی فرم اپنی دکان اپنی سسٹم اپنی کارخانہ اپنی فیکٹری اس کے حوالے سے بہتری فیصلے جو ہے وہ کر سکیں گے اور جبکٹر کے کمپس میں سے نکلنے سے آپ کی عزت وقار دوبارہ آپ کا بہال ہوگا آپ کا سٹانس بھی بہال ہوگا اور آپ بہتری کی درجہ وہ انشاءاللہ گامزن ہوتے چلے جائیں گے وینس مارس آپ کے ذائب چکے بارویں گھر میں موجود ہے سٹرن بھی موجود ہے امیگریشن کے سل میں آپ کو کامیہ بھی ہو سکتی ہے بٹ میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو اپنی تنہائی کو پاک رکھنے کی ضرورت ہوگی بیڈ اسوسییشن جن کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ بھی ہو تھوڑا سا کہ یہ کچھ اچھے لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ آپ اسوسییٹ نہ کریں تو یہ آپ کے لئے اچھا ہوگا ادروائز آپ کے لئے دولت کا نقصان یا کوئی سکینڈلز وغیرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اپکم انگریز میں بھی آ جائیں گے سو اس چیز کو کیر کیجئے یا جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے ان سے بھی تھوڑا سا آپ کو سائٹ پیرانے کی ضرورت ہے آپ کے لئے بہترین جم سٹونز ہوتے ہیں یہ ایمریلڈ ہے اور یالو سفائر ہے دونوں سٹون آپ کے معاملات کو بہتر بنانے میں آپ کو بہت ہی مدد کریں گے آپ کی پرسیلیٹی کو خان کی معاملات گھر پرپرٹی سواری کی خرید افروت شادی شادتی ازدواجی معاملات کیریو روزگار مدھر لوگ کے ساتھ ریلیشنشپ سوشالی معاملات اور آپ کی ڈگریٹی موسٹ امپورٹن یہ چیزوں کو یہی دوست ہوں جائے بفضل تعالیٰ آپ کو کور کر سکیں گے چونکہ آپ سار ستی کے پہلے اور انتہائی نازک دور میں انٹر ہو چکے اور سٹن باروں گھر میں بہت مضبوط ہے سو میں یہ کہوں گا پہلی فرصت میں اپنی جو سار ستی کا علاج ہے اس کو ضرور کیجئے بلزور کیجئے بہتر ہوگا نئی انگسمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مشاورت کر لیجئے نمبر ہمارا ڈسپلے پہ آ رہا ہوتا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں بڑے فیصلے اگر آپ مشاورت سے کر لیں گے تو آپ بڑے نقصانوں سے بچ جائیں گے سم ٹائم احسر بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں ڈاکٹر علاج شروع کرنے سے بہلے میں کہتا ہے پہلے ٹیسٹ کروا کے ہو تو جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے ڈاؤٹ میں نہیں جاتی اور اگر ڈاؤٹ زیادہ کنفرم ہو جاتا ہے اگر بھی یہ ڈاؤٹ آپ کا صرف ڈاؤٹ ہے پرابلم کی بات نہیں ہے تو آپ ایک سیٹسفیکشن لیول میں آگے بڑھتے ہیں اسی طرح ذائچہ آپ کو اسی طرح کی گائر لائن دیتا ہے انڈیجیول اپنے بارے میں ریڈنگ کروانا چاہے تو آپ اٹسپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پوش کر لیجئے گا اور اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں اس فیملی کا پارٹ ہے تو اپنی دعا میں ضروری آدھ رکھئے گا اور یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولئے گا رمضان مبارک میں آپ کے لیے بہت ساری نئی ویڈیوز آ رہی ہیں کچھ